ہیڈلائنز آپ نے جانی ہاں آپ کو خبر دیں چیف جسٹس کی زیر صدار سپریم جوڈیشل کانسل کا اجلاس ذرائع کی مطابق جسٹس مظاہر نکوی نے کاروائی موخر کرنے کی استعداء کر دی وکیل خاجہ حارس نے جسٹس مظاہر نکوی کا خط کانسل میں پیش کر دیا سپریم کورٹ میں دائر درخواست کے فیصلے تک کاروائی موخر کرنے کی استعداء کی گئی ہے مزید جانتے ہیں سحیل رشید سے سحیل اجلاس کی کاروائی کے حوالے سے اگاہ کیجئے لیکن اجلاس میں کاروائی جو ہے وہ جاری ہے لیکن جسٹس مظاہر علیہ اکبر نکوی نے یہ استعداء کی ہے کانسل سے کہ جب تک ان کی تو سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے ان کی جانی سے اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک کانسل کے کاروائی وہ موخر کی جائے کیونکہ انہوں نے ساری کاروائی کو چیلنج کر رکھا ہے تو انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ اس درخواست پر فیصلہ ہے تب تک کاروائی کو رکھا آج سفتیلی جائزہ لیا گیا تھا ان کے پرانس پیش کیے گئے کارڈ کا بھی اور چھکایت کا بھی ہمارے جرائے کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت کاروائی کی جائزہ لینے کی اکمل ہو چکتا ہے اور کانسل فکان جو ہے وہ ان کی مشاورت جاری ہے اور انتظار کرنے کا کھاگ ہے تو فریکین پیش ہوئے تھے ان کی جانی سے کہ وہ اپنے پیشلے سے اگاہ کیا جائے گا کاروائی کا بھی جاری رہے گی یا نہیں یا پھر سفتیم کورٹ میں اس کے پیش ہونے تاک اور اس کے پیشلہ ہونے تاک کاروائی کو موکر کیا جانا ہے ٹھیک ہے سہیل آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ